السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک اور علمی خیالت قرآن کریم سورة القمر آیہ نمبر سیبنٹین اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے وہ العوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ترجمہ پڑھائے جاتے ہیں وہ غلط ہیں آئیے اس آئے مبارکہ کا میں آپ کو صحیح ترجمہ بتاتا ہوں کہ لفظِ ذکر سے کیا مراد ہے اور یہ لوگ اسے چھپاتے رہے یا ان الفاظ میں بیان کرتے رہے ہیں جو کہ زومانی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب نصیحت ہے اور نصیحت کا معنی کیا ہوتا ہے اور وہی گھما پھرا کے بعد آئیے آپ کے سامنے مختلف مکتبہ فکر میں اس آئے مبارکہ کے جو ترجمہ کیے گئے ہیں وہ رکھتا ہوں اب فیصلہ آپ کریں کہ انجینئر مرزا نے یہ ترجمہ کہاں سے چُرایا ہے کسی نہ کسی مولوی سے ہی اخص کیا ہے لیکن وہ کسی کو کریڈٹ کیوں دے اگر وہ ایسا کرنے لگ گئے تو ان کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوگا یہی وہ فتنہ ہے جو یہ شخص آپ لوگوں کے دماغ میں ڈال رہا ہے کہ گویا علماء کرام نے آپ سے ماذ اللہ کوئی بات چھپائی ہے یا چھپاتے ہیں ماذ اللہ آپ سے کوئی بات چھپائی ہے یا چھپاتے ہیں اور وہ یہ ایک رجحان دینا چاہتا ہے لوگوں کو کہ وہ آپ کا خیر خوہ ہے اور وہی آپ کو صحیح دین پہنچا رہا ہے اور یہی وہ فتنہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے دماغوں میں گھر کر جائے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ جاہل آدمی جسے عربی کی عبارتیں دیکھ کر پڑنی بھی نہیں آتی یہ کیا قرآن کریم کا ترجمہ کرے گا یہ تو وہ ترجمہ جو علماء نے کیے ہیں وہ آپ کو یوں کر کے بتاتا ہے کہ گویا یہ ترجمہ اس نے کیا ہے حالانکہ اس کو تو اتنی عربی بھی نہیں آتا لیکن اگر وہ یہ سب کچھ آپ کو بتا دے تو آپ کے سامنے اپنی علمیت کیسے جھاڑے گا یہی بات کافی ہے اس شخص کے فتنہ گر ہونے کی کہ یہ چیزوں کو یوں پیش کرتا ہے کہ گویا یہ آپ کو متنفر کر بھی رہا ہے علماء سے اور نہیں بھی کر لیکن افسوس طرح افسوس پڑے لکھے لوگ بظاہر پڑے لکھے لوگ جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں وہ بھی اس طرح کی بےوقوفی والے جھانسوں میں آ جاتی ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ کب کیا کیش کرنا ہے اور کس طرح کس کو بےوقوف بنانا ہے اگر یہ واقعی سچا ہے جس کو چاہیے کہ حق بات سامنے رکھے اور علماء کرام کے معاملے میں جن کی چوکٹوں سے کھاتے ہو علم کرنے والے انہی چوکٹوں پہ پھر اپنی زبان بھی دراز کرتے ہو ارے تم سے بڑا بدبخت اور ناشکرہ کوئی نہ ہوگا اللہ تم جیسے شاگردوں سے ہر استاد کو محفوظ رکھے تو جناب اب ان کی علمی خیانت ملاحظہ فرمائیں میں آپ کے سامنے کئی مکتبہ فکر کے ترجمے رکھتا ہوں اب آپ خود بتائیے کہ یہ جو ترجمہ کر کے کریڈٹ لے رہے ہیں مرزا صاحب یہ ترجمہ تو ان کا ہے ہی نہیں یہ تو آل ریڈی علماء کر چکے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں تو لوگ ان سے امپریس کیسے ہوں گے مقصد ہے لوگوں کو امپریس کرنا اپنی علمیت جھاڑنا یہ لاکھ بولتے رہیں ان کی باڈی لینگویج اور ان کے الفاظ اور ان کے افعال ساتھ نہیں دیتے ان کے جتنے شو بازیاں کرتے ہیں یہ دین کے معاملے میں وہ کہیں نہ کہیں جھلک آتی ہیں اسی لئے میں نے آپ کے سامنے وہ کلپ رکھی کہ انجینئر مرزا گناہ کبیرہ کا مرتقب دیکھئے گا ضرور اگر آپ نہیں دیکھی ہو اور جس گناہ کبیرہ کا یہ ارتکاب کرتا ہے اس پہ پکڑ کیسی ہے تفصیلات نہیں بتانا جا کے دیکھئے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اتنے عرصے سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ کا مرتقب کر کب ہو جاتا ہے اچھا کئی لوگ پھر اس کو ہائٹ بھی کرتے ہیں نہیں جی وہ ایسا ویسا اگر تم واقعی میں سچی ہو نا اگر تم واقعی حق گو ہو تو پھر یہ لگی لپٹی نہ رکھو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے اگر غلط ہیں تو تم ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہو اور یہ مرزا غلط ہے تو تم اس کو ڈنڈا لے کے ڈیفینڈ کرتے ہو یہ پھر حق گوئی نہیں ہے پھر تم بھی ٹھیک آدمی نہیں ہو اگر تم ٹھیک ہو تو ایک ہی بات رکھو نا سب کے لیے یہ دوگلی پولیسیاں نہ چلو اس کا مطلب ہے تم خود خائن ہو خیانت کرتے ہو تم خود ٹھیک نہیں ہو تم ڈھونڈ رہے تھے اپنے نفس کے لیے کسی آدمی کو جو تمہیں مل گیا ہے اب اس کو تم نے ریزن بنایا ہے کیونکہ اگر تم واقعی حق گو ہو تو پھر تم سچ کا ساتھ دوگے اور حق کے کھلنے کے بعد پھر تم ناحق کا ساتھ نہیں دوگے بارال فیصلہ تمہارے ہاتھ میں رکھتے ہیں آپ کے سامنے جناب ان علماء کی ترجمیں جن کے بارے میں کہا جاتے ہیں یہ علماء ترجمہ پڑھانے پڑھنے سے منع کرتے ہیں اچھا علماء ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو یہ ترجمیں امریکہ سے یورپ سے آ کے لوگوں نے لکھے ہیں اور انہی کے نام سے بازار میں بکتے بھی ہیں اور تم لاکھوں کی تعداد میں خرید کر گھر میں لاکھے پڑھتے بھی ہو اور کئی سو سال سے یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے جب سے پبلشنگ پریسز ہیں کئی دہائیوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے کس کو بے وقوف بنا رہے ہو یار اگر ان علماء نے تمہیں پڑھانا نہیں ہوتا دین تو ترجمہ ہی نہ کرتے قرآن کا ایک ترجمہ بھی موجود نہیں ہوتا بازار میں تم ترس چاہتے تمہیں ترجمہ نہیں ملتا قرآن کا وہ دیتے ہی نہیں وہ مارکٹ میں آتا ہی نہیں اٹھا لیا جاتا بند کر دیتے فتوے لگا دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو علماء پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ بہتان عظیم بانتا ہے اور تم بہتان باننے والوں سے کبائر کا ارتکاب کرنے والے سے دین سیکھنے جاتے ہو تو تو شرم ہے تم پر آؤ اب یہ ترجمے بھی دیکھ لو ذرا مختلف مکتب ہے فکر کے ترجمے رکھوں گا کسی ایک کے بھی نہیں فتح محمد جالندری کا ترجمہ دیکھیں اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے مولانا محمد جونہ گڑی کا ترجمہ بھی دیکھ لیں اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے یہی ورڈ استعمال کیا تھا نا مرزے نے نصیحت اور کریڈٹ سارا خود لے گیا چلیں جی آگے چلتے ہیں فی ظلال القرآن اس میں بھی آ جائیں ترجمہ کیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی کیا نصیحت قبول کرنے والا وہ یار یہ مرزا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس میں یہ ترجمہ لکھے جا چکے تھے ٹھیک ہے نا آئیے محمود الحسن تفسیر عثمانی کے ساتھ دیوبند کا مکتب ہے فکر ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیں اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا ٹھیک ہے نیچے آ جائیں ڈاکٹر اسرار احمد بیان القرآن اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ ڈبل نصیحت کا اول ورڈ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا یوز کیا ہوا ہے تو مرزے کو کریڈٹ کیوں بھئی آجائیں نیکسٹ ابو العلا مودودی یہ تو اسرار احمد سے بھی پرانے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی پرانے ہیں نا انہوں نے کیا کیا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آجائیں جی اب آجائیں امام احمد رضا خان بریلوی آپ نے اس کا کیا درجمہ کیا اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرمایا فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا اب کسی کی کم عقلی ہوگی جو یاد کو صرف حفظ کے ساتھ ہی محید رکھے یاد کو اگر صرف حافظے کے ساتھ ہی محید رکھا جائے تو یہ کم علمی ہوگی یعنی اس کا مطلب ہے وہ بندہ اردو زبان سے بھی واقف نہیں ہے عربی تو بہت دور کی بات ہے اس کو اردو کے مطلب بھی نہیں پتا ایک لفظ کے اچھا یہ ہوگئے بریلوی مکتب ہے فکر کے ایک اچھا تاہر القاضی کے ترجمے پہ آ جائیں وہ بھی اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں بے شک بریلوی ان کو ڈسون کرتے ہوں لیکن کہتے وہ اپنے آپ کو بریلوی ہیں ٹھیک ہے آ جائیں وہ کیا درجمہ کرتے ہیں اس کا عرفان القرآن میں اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے نصیحت ادھر بھی آ گئی اب آ جائیں جی جناب غلام رسول سعیدی صاحب بلکو قریب زمانے کے سنی مکتبہ فکر کے پاکستان سے تعلق ہے آپ کا آپ کی تفسیر کی بڑی مشہور تفسیر طبیان القرآن آپ نے لکھی ہے اس میں دیکھیں جی کیا ترجمہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو بھئی مرزا صاحب تو کدھر سے آگئے ہے یہ خیانت ہے اس کی کہ چکر کیا ہے اسی سے آپ اندازہ کر لیں کس آدمی کے دل میں بغض ہے علماء کا یہ علماء کی کتابیں پڑھتا ہے علماء کی کتابیں اردو میں پڑھنے کے بعد آپ کو امپریس کرتا ہے اور سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے یہ نہیں بتاتا کہ یہ جناہم میں نے خود کتابوں سے پڑھا ہے کیونکہ اس کی عربی جتنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی عربی کا لیول کتنا ہے یہ کتنی عربی جانتا ہے اسے کتنا خبر ہے عربی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کی ویڈیوز سے بلکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن انہیں سمجھ میں آئے گا نا جو اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اس لئے علماء نے اس کی غلط بیانیوں کا جواب دیا ہے لیکن افسوس در افسوس لوگ نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ سن نہ چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کوئی علمی جواب دے تو لوگ اس کا علمی جواب لے لیں اچھا اس کو جواب دو تو کہتے ہیں جی پردہ پوشی کریں اور یہ جو ساری دنیا میں ڈھول پیٹتا پھرتا ہے ادھر وہ بات یاد نہیں آتی ان کو نا نا ساری چیزیں دوسروں کے لیے مرزا چاہے وہ چاہے یہ مجھے لگتا ہے یہ جو موڈی جی کی پالسی ہے یہ ان لوگوں نے اپنا لی ہے ہم جو مرضی چاہے کریں یا اسرائیل کی پالسی ہم جو مرضی چاہے کریں تم نے چون نہیں کرنی تم نے چون کری تو تم نے چون کیوں کری بھئی آجائے جناب اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھنے تفسیر کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں تفسیر ملے گی نا جی جو ہلا کے پاس تو تفسیر نہیں ملے گی تو جناب اس کی تفسیر میں غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن میں اس کی مختلف تفہیم بیان فرماتے ہیں اس آیے مبارکہ کے علماء نے ساری چیزیں بیان کر دیا ہے بھائی اب کوئی آدمی نہ پڑھے تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے پڑھے لکھے آدمی اگر نہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قصور ہے اور لیکن چونکہ اندر بغض ہے اس لیے اس بغض کا وہ اظہار کرتے فرتے ہیں تو جناب غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے دنیا کی کسی کتاب کو حفظ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے اس کا یہ معنی ایک مفہوم یہ ہے آپ دیکھیں نا سات سات سال کہ بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں سبحان اللہ دنیا کی اور کوئی کتاب آپ کو ایسے نہیں ملے گی جو قرآن کا موجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے بے شک اس کو ایک لفظ سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن اس کو قرآن سارا یاد ہے سات سال کا بچہ ہے آٹھ سال کا بچہ ہے نو سال کا بچہ ہے چار چار سال تین تین سال کے بچے ہیں قرآن کی صورتیں یاد کر کے حفظ ہیں انہیں مطلب نہیں جانتے کسی اور زبان کا دے دے نہیں سمجھ میں آتا یاد نہیں رہتا لیکن قرآن کریم احجاز ہے یہ تو اس زمن میں وہ ایک واقعہ بھی کوٹ کرتا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پندتر رام چند حضرت سید محمد نعیم الدین مرادہ بادی کے پاس گیا اور کہنے لگا بھئی مجھے تمہارے قرآن مجید کے چودہ پارے حفظ ہیں تم بتاؤ تمہیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے دوبارہ یہ بات نہ کہنا ورنہ بہت زلیل ہوگے اس نے کہا تم باتیں نہ بناو اگر وید یاد ہے تو سناؤ تو حضرت نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال اور احجاز ہے کہ دشمن کے سینے میں بھی چلا گیا اور یہ تمہارے وید کا نقص ہے کہ تمہیں خود بھی وید اتنا حفظ نہیں جتنا تمہیں قرآن حفظ ہے یہ جواب سن کر پندت جو ہے بڑا مبہود ہو کر چلا گیا اسی طرح تورات زبور اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں لیکن دنیا میں ان میں سے کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے اور یہ صرف قرآن مجید کا احجاز ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس کے بے شمار حفظ موجود یہ اس آیہ مبارکہ کا ایک معنی ہے ایک مفہوم ہے ٹھیک ہے اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے حصول نصیحت کو بہت آسان کر دیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں حکمت اور نصیحت کے بہت نکات ہیں اور اس آیہ مبارکہ کا تیسرا محمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر کانوں کو جو لذت اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور اس میں علم یہ جو علم آفری کے جو نکات ہیں اور ان آیات کو سن کر خوف آخرت سے جو دل پگل جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کہ اللہ عز و جل نے اس کو ایسا نصیحت والا کلام بنایا ہے کہ جو صحیح سالم دل رکھتے ہونا وہ اس نصیحت کو قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا لیکن وہ جن کے دل گندے ہیں انہیں پھر یہ نصیحت قبول نہیں ہوتی کہ چودہ پارے یاد کر کے بھی پندت ہے اسے ہدایت نہیں ملی تو اسی لیے بہرحال کہنے کا مقصد ہے یہ تمام تمہید پندرہ بیس منٹ آپ کے لینے کا مقصد یہ کہ یہ اس آدمی کی جہالت بغض علماء سے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا اور قرآن کو یہ استعمال کرتا ہے شرم آنی چاہیے اس آدمی کو اور شرم آنی چاہیے جو ایسے خبیص و نفس آدمی سے جا کے علم دین جیسی خوبصورت چیز سیکھتے کہ علم دین ایک بہت عالی شہ ہے تم کنڈرگارٹن اور پرائمری سکول میں بچے کا داخلہ کراتے ہو تو دس سکول دیکھتے ہو علم دین کسی سے بھی لے لیتے ہو عجیب بات ہے کہتے جی وہمیں علم دین سکھاتا ہے علم دین کے نام پر جو تمہیں وہ غلط چیزیں سکھاتا ہے اس کا کیا اسے تو بخاری کی حدیثیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں بھی زمزم کے لیے تورات میں چلا گیا وہ بخاری سے زیادہ تو تورات بیان کی اس نے زمزم میں حالانکہ بخاری کی اتنی طویر حدیث ہے وہ سکتا ہے اس وقت تک اس نے بچارے نے پڑی نہ ہو اس لئے اس کو خبر ہی نہیں کہ بخاری شریف میں کتنی توالت کے ساتھ زمزم کا ذکر ہے وہ درس بھی آپ کو میں نے دیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے دیکھو جو علم آپ تک پہنچتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اللہ راستہ بناتا ہے ہم کوئی حیثیت نہیں رکھیں اور آپ بھی یاد رکھو کبھی علم مل جائے نا تو اکھڑنا مت اس علم پر کبھی نہیں اکھڑنا بے ہمارے تمہارے پلے میں ہے کیا یار ہم ہوتے کون ہیں یاد کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو ایک چڑھی آئی جوج بھر کے پانی پی کے اڑ گئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ کتنا پانی پیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت قلیل اتنا بڑا دریا ہے بھائی تھوڑا سا پانی پی لیا اس نے ایک دو قطرے پی لیا اور کیا پیا اس نے اتنے بڑے دریا سے کیا کمی ہوئی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علمی وعلمکا وعلم خلائق کل لہا کہ موسیٰ میرا علم اور تیرا علم اور ساری کائنات کا علم میرے رب کے علم کے آگے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس نے اس پانی سے چوج بھر کے پانی پیا اتنا بھی نہیں ہے تو یاد رکھو اپنے علم پہ کبھی غرور مت کر اور جو لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں وہ گناہ کبھی را کے مرتقے بھوت اتنی سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پیار محبت کی بات کبھی سمجھ آتی ہے کبھی آپ کو سخت بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے دونوں اسلوب سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا کچھ لوگ کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کچھ کو دوسری بات سمجھ میں آ جاتی ہے مقصد آپ کو بات سمجھانا اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو دیکھو یاد رکھو دین میں ہم کوئی داروغہ نہیں ہیں کہ ڈنڈا لے کے تمہیں منوا دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ ہمارا کام ہے پیغام کا پہنچا دیں اب قبول کرو یا نہ کرو وہ ذمہ داری پھر تمہارے سر ہے پر خدا کے لیے ہے وہ مرزے والی حرکتیں نہ کیا کرو کہ چند ادھر ادھر کی اگزیمپلز ہمیشہ آکے کوٹ کر دیتے ہو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بھئی یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے سے سب نہیں کہنا ہو جاتا محلے میں دو چار گھر شور کرتے ہوں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ سارا محلہ شور کر رہا ہے تو بارحال آپ جانے آپ کے کام جانے ہمارا کام ہے آپ تک حق کو پہنچانا جو ہم پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی کسی کو بات کروی لگتی ہے تو لگے بری لگتی ہے تو لگے لیکن صحیح بات کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے جو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو ہم کرتے رہیں گے اور یہ سارا کچھ میرے رب کی طرف سے انعام ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ